بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیچرز کی ویکنسیز آئیں ہیں یو اے ای کی ریاست اجمان میں جن کے پاکستانی مرد اور خواتین آن لین اپلائی کے اہل ہیں اس میں آپ کو سیلی پیکش بہت زبردست دیا جائے گا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن بغیر کسی چارجز کے اس کی مکمل ویڈیو واج کریں جس میں آپ کو اجمان یو اے ای کی ریاست ہے وہاں پر جا کے بہت زبردست مل سکتی ہے اس کے لئے آپ کیسے آن لائن اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کی مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے آن لائن چینل کو واج کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں ویب سیٹ اوپن کریں ورڈ سے آن لائن کے نام سے جس کے سپیننگ آپ کی سکرین و ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی لنک مل جائے گا ورڈ سے آن لائن کے لئے آپ کو یہ تمام لرس ملتی رہیں تو یہ آپ ورڈ سے پہ ہمیں جوائن کریں یو اے ای ٹیچنگ جاب ان اجمان لیٹسٹ یہ لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی مل جائے گا اور یہ لنک آپ کو انٹرنیشنل لیولز پہ ویزن جابز کی انفرمیشن سے ملیں گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایوی ڈے بیس پہ پاکستانیوں کے لئے جس بھی کنٹری کی ویزو اور جابز کی انفرمیشنز آتی ہیں سب سے بہلے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں یہ لنک کی جب آپ اس لنک کو اوپن کر لیں گے یو اے ای کا تو ڈریکٹ لی اب اس پیش پہ آ جائیں گے دس اکتوبر دو ہزار بائیس تک میٹرک سے لے کے ماسٹر تلیم والے اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو مختلف اپرچورٹیز مل رہی ہیں یہاں پہ بتاتے ہیں اگر آپ لیکچر اور سکیڈٹ کالیج میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں سپیشل ایڈوکیشن ٹیچنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایلیمنٹری سیکنڈری ایڈوکیشن یا لامک وال اوپن یورسٹری میں ٹیوٹر جابز کے لیے پارٹ ٹائم جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان لنک پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ بتاتے ہیں جو جو ویکنسیز آئی ہیں اس میں آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز ملتی ہیں ٹیچنگ، عربی، آپ کو بیالوجی، آپ کو کمیسٹری، کامراز، کمبیوٹر سائنس اسی طرح آپ کو جو کہ باقی سبجیکٹ ہیں تمام سبجیکٹ کی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اکانٹنگ کی ویکنسز ملتی ہیں بیالوجی کی بس اٹینٹرز کی اسی طرح کلاس ٹیچر کی اس طرح آپ کو باقی جو ڈیزنگیشن کی کم تنیمالوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے اس کی ایڈوار ٹیسمنٹ ریٹاوٹ کر لیں ٹیچنگ سٹارف ریکوارڈ فور یو اے ای اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس بھی ہے اور بغیر ایکسپیرنس کے بھی آپ اس اپلائی کر سکتے ہیں سیلیکشن ہیلتھ جو سا ہے آپ نے اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور رشمن اور ڈسپلین کے لیے انچارج آپ نے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنا ہے جب آپ اپلائی نو کے بٹن پر کلک کریں گے تو افیشلی ان کے پورٹل بھی جا کے آپ اس اپلائی کو گین کر سکیں گے اس کا مکمل ایڈوار ٹیسمنٹ پر اور یہاں پہ آپ انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کر کے اس اپلائی کو گین کریں اب اپلائی کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپلائی کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اپلائی کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آجے گا جہاں پہ آپ جس پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تمام پوشٹ کی یہاں پہ لسٹ آجائیں گے ان میں مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں فیملز کی علیدہ وکینسز ملیں گی اور میل حضرات کی آپ کو علیدہ وکینسز ملیں گی آپ نے جس ریزگنیشنز میں اپلائی کرنا ہے اس کی آپ آکے جسٹ لنک پہ کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ اپلائی کا نو اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ پانچ سٹیک پلیئر کرنے پڑیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈیٹیل دینی پڑے گی پرسنل انفرمیشن، ایڈوکیشن، ایکسپریڈینس اور آسٹ میں آپ فارم فل کریں گے ٹھیک ہے میں نے سب سے پہلے اس کو نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کا فارم مجھے فل اپ کرنا ہے جس میں اپنا نام، موبائل نمبر، میل فیمل جو اپلائی کر رہے ہیں اپنا موبائل نمبر اگر اس کے مین کے علاوہ میرے پاس کوئی ہو رہا ہے ڈیٹو برت آپ کی کیونسی ڈیٹ منت ایئر ہے آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں اور آپ نے اپنا ای میل یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے نیشنلٹی آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ریزیجنس یا پاکستانی ہے یہ کینی بات ہے اور سی وی کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور کس شہر سے آپ رہنے والے ہیں اس کو آکے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے Only Upload JPG فائل آپ نے اور یہ ڈاک کومرس یا پی ڈی ایف بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں جس کا سائز پانچ ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے میں اس فام کو سٹائپ کر کے نیکسٹ پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایجوکیشنز میں آپ نے ایجوکیشن ڈیٹیل کیسے اپلوڈ کرنی ہے یہ سارا فام اس طرح فل اپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر بٹن پہ کلک کرنا ہے اگلا پیج آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ نے اپنی کولیفکیشنز ٹائپ کرنی ہے جو آپ کی بیچولر سے شروع ہونی چاہیے آپ بیچولر دے سکتے ہیں یا اگر آپ کی ماسٹر ہے جو بھی آپ کی تلیم آپ نے وہ ٹائپ کیا ہے بیچولر آپ نے ریگلر کیا ہے پرائیوٹ کیا ہے آپ کے اس کے سبجیک کون سے تھے اس میں آپ نے ریگلر پرائیوٹ آپ کا جوں سے سٹیڈی کی جوں سے تھی وہ آپ کی کون سی تھی ویچول سٹیڈی تھی یا کہاں سے آپ نے کیا تھا وہ آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے فول ٹائم آپ کا یا پرائیوٹ تھی اس کے بعد آپ کی جو انگلیش کمیونکیشنز کیسی ہے آپ کی سکلز کیسی ہے آئیٹی سکلز اس کے بعد آپ نے جو سٹیڈی انٹرمیڈیٹ کیا ہے پرائیوٹ کیا ہے اور آپ نے سٹیڈی میٹرک ریگلر کیا ہے یا پرائیوٹ کیا ہے آپ نے بیچولر ماسٹر کو صرف اس طرح ٹائپ کرنا ہے باقی ایف اے اور میٹرک کو آپ نے آکے یہاں پر پرائیوٹ یا کنٹینی جو بھی آپ کا ریگلر تھا وہ آپ ٹائپ کریں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا آپ کے پاس کوئی ٹیچنگ ایکسپیرنس جو بھی ہے وہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں بغیر ایکسپیرنس والے نو کر دیں گے جن کے پاس ایکسپیرنس ہے پڑھایا ہے کرنٹ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ کتنی سیلی لے رہے ہیں اور اگر آپ کا نئی ایکسپیرنس تو نو کرنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ پر کلک کر دیں گے یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر آپ نو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو کرنٹ پوزیشن آپ اس طرح مجودہ کس پوزیشن پہ ہیں اور آپ نے آکے کتنا سیلی ایکسپیرنس کر رہے ہیں اپنی مرضی سے سیلی ایکسپیرنس کر سکتے ہیں میرا سے کمپیوٹر پہ میں اپنا ایک انسٹیٹوٹ چلا رہا ہوں آپ اگر مجودہ کہیں آپ اگزمپل کسی انسٹیٹوٹ میں کئی جاب کر چکے ہیں یا اگر آپ کے پاس کہیں سے آپ نے جو لاز ڈیگری آنسل کی ہے اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آ جاتی ہے اگر ہے تو یس کریں اگر ہے تو یس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لاہور اسلامباد کراچی کا انٹرویو آپ اس کا کہاں دینا چاہتے ہیں میں نے اگزمپل یہاں پہ انٹرویو دینا چاہتا ہوں لاہور اس کو میں نے آکے سمیٹ کر دیا ہے سمیٹ کرنے کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کو جب آپ کا سارا ڈیٹا دیکھنے کے بعد اگر آپ اس eligibility criteria جس post کے لیے آپ نے apply کیا ہے آپ اس کو اگر پورا اترتے ہوئے اس اوپر چڑھنے کو گین کر سکیں گے مزید کسی بھی international ویزوں کی information جانے کے لیے وزیٹ کرتے رہے ورسے online ویب سیٹ اور ورسے online چینل پر جڑے رہنے کے بعد آپ کو تمام alerts notification on کرنے سے ملتی رہے گی آخر میں ویڈیو کو like کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی interesting ویڈیو تک اللہ حافظ